آہ اید الادہ کے لیے صرف دو دن باقی ہے آہ کل رات سے اے سی پی بالانگر اور ڈی سی پی پدماجہ میڈم آہ اے سی پی بالانگر پرشوتم آہ صاحب اور وہاں کے چار پولیس اسٹیشنوں کے چاروں سرکل خاص طور پر جو ہے آہ جگدگری آہ پولیس اسٹیشن کے تمام جنوروں کو گرفتار کر لیے پورے جنور لے لے کے چلے گئے آہ یعنی کوئی کاؤز نہیں بتا رہے ہیں کچھ نہیں اب میرے ساتھ جو ہے ہمارے آہ شفی صاحب ہیں یہ جو ہے خدباللہ پور کانسٹنسی کے رہنے والے ہیں آہ ان کے جو ہے تقریباً کتنے جنور تھے آپ کے بارہ جنور ہیں ان کے پورے بیل ہے میڈیکل سیٹیفیکٹ ہے میڈیکل سیٹیفیکٹ رہنے کے باوجود یہ جنگل میں چرانے کو چھوڑے تھے وہاں سے ان کے جنوروں کو لے لے کے چلے گئے سارے تقریباً اب خالی اے سی پی بالا نگر بالا نگر اے سی پی ڈیویجن میں کم سے کم چار سو جنوروں کو لے لے کے چلے گئے اب آپ بتائیے تلنگا نیم میں ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہے یا بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یہ بتائیے مجھے جب بھی بکری تاتی فارمالیٹی کے طور پر نمائندگیاں ہوتے جمیتل خریش کے صدر وقبوٹ کے چیئرمن سلیم صاحب جا کے ایک نمائندگی کرے پہلے ایڈیشنل ڈی جی سے کرے پھر بعد میں ڈی جی پی سے کرے پھر بعد میں ہری شروع سے کرے نمائندگی بولے کوئی جنور نہیں روکیں گے ہم کسی کا جنور نہیں رفتار کریں گے پھر محمود علی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ کوئی آرائشمنٹ نہیں ہوئی گا اس کے بعد نے پھر احمد پاشا خادری صاحب کی نمائندگی ہوئی سات سال سے یہی سلسلہ چل رہا خالی نمائندگیاں ہو رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ جب سے تیلنگانہ فارمیشن ہوا جب سے تیلنگانہ گورنمنٹ بنی ٹی آر ایس پاور میں آئی چیف منسٹر کیسی آر صاحب اختیار پر آئے مسلمانوں کو چن چن کے چن چن کے کوئی نہ کوئی مسئلے سے تکلیف دی جا رہی ہے ہر بکریت میں ہو رہی ہے ہر بکریت میں آپ دیکھ لیجئے اب آپ بتائیے کہ اے سی پی بالانگر کو کیا تکلیف ہوری بیل کاٹنے سے کیا ڈپٹی کمیشنر آپ پولیس پدمجہ میڈم کو کیا تکلیف ہوری بتائیے پورے کم سے کم پانچ سو جنور ہے پورے جو گرفتار کر کے لے کے گئے اب یہ بول رہی ہیں کہ آلریڈی میڈیکل سیٹیفیکٹ ہے پہلے بول رہی ہیں کہ میڈیکل سیٹیفیکٹ نہیں رہا تو ہم گرفتار کر رہے ہیں بول رہے تھے اب لوگ میڈیکل سیٹیفیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس کو بھی گرفتار کر لے رہے ہیں کرنا کیا بولیے کیا بکریت منانا چھوڑ دینا کیا تیلنگانے میں مسلمانا کیا خربانی دینا چھوڑ دینا کیا بتائیے آپ پورے خائدین خاموچ بٹھے ہوئے ہیں راد بھر جنوروں کو گرفتار کر رہے ہیں گاڑیوں میں جتے گئے ان کا جنور آ کے تقریباً چار روز ہو گیا چار روز سے یہ ایک مخام پہ بند کر کے رکھے جنور کو چرا رہے ہیں ان کو آ کے اٹھا لے کے گئے کچھ بات نہیں کر رہی ہیں نہ پولیس ٹیشن میں گئے تو بات کر رہی ہیں نہ کچھ گئے ہمارے سمیر صاحب ہے یہ پولیس ٹیشن میں بھی گئے جا کے بات کریں بولے میں حیرت کر آ دیکھ کے اتنے جنور کان سے لے لے کے آئے یہ شفی صاحب سے بولی آپ کو کیا ہوا پوری تفصیل بولی ہے بولو بولو کیا نام ہے آپ کا شفی نام ہے سر کتے جنور لائے تھے آپ بارہ لائے تھا سر تو کہاں سے پکڑ کے لے کے گئے پولیس آلے پورے بیل تھے نا پورے پورے بیل تھے چمٹی میں چرا رہا تھا ہمیں لے کے گئے گیارہ بجے کے ٹیم پہ آج آپ کہنے میڈیکل تھرٹی پیٹ ہے نا آپ کہنے ہے سر میڈیکل اور جنور رنگ کے چھٹیاں ہونٹیاں پورا ہے تو یہ کہاں سے خریدے تھے آپ جنور کوہیڈ سے سر کوہیڈ سے جنور خرید کے لارے تھے بارہ جنور تو کتے پیسے کے کتے ہوئے پیسے ساڑھے تین لاکھ روپے کا مال لے لیے بیچارے کا کون جواب دے ہیں بتائیے آپ میں رکھو کیا صدد دن ہوئے سی آتے کیا اکبر ہوئے سی آتے کیا چیزہں وہ رہین رکھے بکریت کریں گے بارہ جنور لہ سر وہ چلے گے مال پورا کیا بتائیے کیا محمود علی صاحب آتے اب ان کو بچانے کے لیے کہاں ہیں وہ ہمارے چیئرمن صاحب بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے بیانہ بار بار چیف مینسٹر سیکولر ہے ہریش راو سیکولر ہے ارے سیکولر کیا ہے بتاؤ آپ پانچ سو جنور گرفتار کرے اسسسٹنٹ کمیشنر آپ پولیس آپ کے بالانگر ایسی پی ساپ کیا سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں کیا تکلیف ہو رہی وہ آپ کو بیل کاٹے تو یہ ہمارے سمیر صاحب آپ گئے تھے پولیس ٹیشن کو جی ہو گیا تھا بالانگر پولیس ٹیشن کو گیا تھا صبح میں کل رات میں گروہ مورتی نگر سے بھی ایک ایک بجے رات میں تین پولیس سٹیشن کے سرگل انسپیکٹر اور ایسی پی آ کے خریب ایٹی سکس جنور اڈھائیں وہاں سے جس میں پورے بیل ہے ایک بھی گئی نہیں ہے اس میں صبح میں جا کے بات کر رہا تو شام میں چار بجے آو بولے شام میں چار بجے ہے تو پھر نو بجے تک آو بولے بات کریں گے وہ رہے سی پی صاحب نہیں ہو رہے وہ لوگ کو بھی خالی بھی رہا رہے وہ لوگ بھی کال کر رہے تو بولا میں ان کوئی بھی ذرا آو بولے نہیں آخر کیا چاہ رہی کیا یہ حکومت سمجھ میں نہیں آرہی میرے رکھو یہ ہمارے مسلم خائدین کہا ہیں جو ٹی آر ایس کی تائید کرے تھے بتائیے آپ جماعت اسلامی والے کہاں پر ہے تعمیر ملت والے کہاں پر ہے آپ کے جتنے علماء مشاقین تائید کرے جا کے بریانیا کھائے چیف منسٹر کی سیکولر ہے سی ایم سیکولر ہے سی ایم صاحب سیکولر ہے بولے محمود علی صاحب مو نہیں سکتا بیچارے سیکولر ہے نمبر ون تھی ہم ہیں ارے یار اٹھو یہ مسلم کل سے پانچ سو جنور گرفتار کرے لوگ اپنا زیور رہن رکھ کے جا کے جنورا لاکھیں کاروبار کر رہی لاکڈاؤن سے پریشان ہیں دو دو لاکڈاؤن آگئے نوکریہ نہیں یہ لوگوں کو بکریت میں کیوں یہ سب ہورا سمجھ میں نہیں آرہا کون فرخہ پرست پولیس آفیسر ہے ڈائریکٹر جرنل آف پولیس کلیر کٹ بیان دیئے کہ ہم نہیں گرفتار کریں گے بلکہ پھر یہ کیوں گرفتار کر رہی میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو بھائے لوگوں کو گرفتار کر لے رہی ڈاکٹر سیٹیفیک گرفتار کر لے رہی آپ یہ چلنے والا نہیں ہے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کیٹی آر صاحب محمود علی صاحب کان کھول کر سن لو یہ سات سال کا جو ظلم ہو رہا آنے والے بلدیہ الیکشن میں گدی نکل جائیں گی تمہاری زمانہ تا نہیں ضبط ہوئیں گے زمانہ تا نہیں بچیں گے کوئی بھی ٹی آر ایس کے لیڈر کی سمجھ رہے ہیں ایسا مسلمانوں پہ ظلم کریں گے تو ہم خاموچ بیٹھ جائیں گے یہ ایسے مظلوموں کی جب دل کی ہائے لگیں گی نار روٹ پہ آ جائیں گے بھیک مہنگی تو بھیک نہیں دیں گے کوئی بھی آپ لوگوں کو سمجھ جاؤ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے کیٹی آر صاحب سے محمود علی صاحب سے ایسی پی بالانگر کو فوری وارننگ دیو بلا کے پوچھو کیا تمہارے سیس کی نوگری کر رہے ہیں یا سرکاری کی نوگری کر رہے ہیں پدمجہ میڈم کو بلا کے پوچھو کیا ضرورت ہے بیل کو گرفتار کرنے کی کیا بیل کاٹنے پہ پابندی ہے کیا بتائیے آپ بیل کاٹنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے پورے ہندوستان میں ارے جہاں پر بی جے پی رول گورنمنٹ ہے وہاں پر بیل کاٹ رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا یہاں پر کیوں اعتراض ہو رہا سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو اس کے اوپر سخت نوٹ لینا چاہیے اور تمام اے سی پی بالانگر کے چار پولیسی سٹیشنوں میں جتنے بھی جنور قریدے پوروں کو چھوڑنا چاہیے ایج سے پہلے نہیں چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ یاد رکھو الیکشن میں تمہارا کیسا مزا ہوں گا دیکھو پھر جب یار زندہ صحبت باقی